آئیمہ کا خامت کو اس کے سسر سے تھپڑ پڑھنے کے بعد وہ بڑے غصے میں وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ ساتھ بڑھ بڑھاتے جاتا ہے کہ میں سب سے بدلہ لوں عورت کسی کو نہیں چھوڑا ادھر آئیمہ کا باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بتا ہوگی ہو کوئی گلتی ہوگی تو مجھے معاف کریں تمہارا گناہ گار تمہاری بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی نہ کر سکا اور ایک بیٹی کو گھر سے نکال جیس پر وہ کہتی ہے کہ جو ہونا تو ہو گیا اب وہ وقت واپس تو نہیں آسکتا ادھر آئیمہ سوچتی ہے کہ اگر ہمدان نے شادی کر لی اس کا کیا بنیں گا وہ تو کہیں جانے کے قابل سوچتی ہے کیوں نہ وہ ابھی سے کہیں آپ جانے کا بندبس کرنا شروع کر وہ اس سلسلے میں گھر سے باہر جانے سے ہمدان اس سے کہتا ہے تم نے مجھے کوئی انفاہی فون کر دیتی ہے میں تمہارے اتفاقنا تم سے مل نہیں آرہا تو صرف تم جا رہی ہے آئینہ کہتی ہے ہماری اگر شادی ہو میرا کیا بن ہے اپنا کہیں یہ کہیں تو بندبس کرنا اس سے سلسلے میں جا رہی ہے امدان کہتا ہے تم یہ کیسے باتیں کریں میری شادی اگر ہوں ہمارے علاوہ میں شادی آئینہ کہتی ہے یا تمہارے والدین شادی پہ مان جائیں گے ایک اس لڑکی سے نکال دیا گیا امدان کہتا ہے وہ میرا مسئلہ ہے میں اپنی والدین کو کیسے مان کریں یہ کہہ کر وہ آئینہ کو آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم پریشت میں تمہارا ساتھ ہوں